پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں شبیح حسن ہیڈلائنز آپ نے جانی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں لاہور پولیس کے انوکے کا نام جاری تھانا نوہ کورٹ کے باہر خاتون کی غیر قانونی حراست پر ورسہ کا احتجاج پولیس نے خاتون کو بارہ گھنٹے سے بغیر وجہ حراست میں لے رکھا ہے مزہرین نے الزام لگایا ہے کہ پولیس خاتون کو چھوڑنے پر پانچ لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہی ہے ایسے چھوڑھانا نوہ کورٹ خاتون کو بغیر لیڈی اہلکار کے تھانے میں بٹھا کر گھر روانہ ہو گئے ہیں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے نمائندہ نیو آتا محمد جی آتا محمد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بکر ہے نوہ کورٹ کی فلویس نے ایک سور خاتون کو پچھلے کئی گھنٹوں سے حراست میں رکھا ہوا ہے جس پر تھانا نوہ کورٹ کے باہر جو خاتون کی غیر قانونی حراست پر اس پر خاتون کے جو برسہ ہیں وہ سراپیت جا جائے اور ان کی جانب سے یہ الزام آیت کی جائے رہا ہے کہ تھانا نوہ کورٹ پولیس نے خاتون کو بارہ گھنٹے سے غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اسلامباد میں کسی جیوری کی شاپ پر چوری ہوئی تھی اور اس پر خاتون پر جو الزام آیت کی ہے کہ وہ چوری بھی ملاویس ہے مگر جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کو چوری کر سے نہیں دیکھا گیا اور مظاہرین کی جنب سے کہا جائے کہ اسلامباد سے آیا ہوا ہے جو تھانے دار تھا بغیر لیڈی حیرکار کے ساتھ جو ہے اس کو لے جانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اسلامباد سے آئی ہوئی پولیس جیسی ہم نیو نیوز کی جو ٹیم ہے وہ پہنچی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے اور اس وقت جو تھانا نوہ کورٹ پولیس کی جنب سے خاتون کے چھوڑنے کے لیے جو ہے بہت شکریہ آپ کا آتا محمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا اور اس کے ساتھ یہ نیو نیوز سے فی الحال اتنا ہی ہر نیو بات چاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آفاز